کرپشن کے خلاف اگاہی کے لیے فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی میں سیمینار ہوا وی سی فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی خالد مسعود اور دیکر نے خطاب کیا معاشرے میں کرپشن کے خلاف اگاہی اور تربیہ دینے پر زور دیا گیا مسئل تفصیلات جان لیتے ہیں محمد بلان سیچی بلان جناح میڈیکل یونیورسٹی کے اندر انٹی کرپشن اگاہی کے حوالے سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا تھا جس میں جو ینگ ڈاکٹرز تھے ان کی کریکٹر بلڈنگ کے حوالے سے بھی جو ڈاکٹرز تھے ان کو اگاہی فراہم کی گئی اس وقت ہمارے ساتھ وی سی فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر خالد مسعود گوندر صاحب مجودہ نام سے پوچھتے ہیں کہ آج کا جو اوینرس جو کانفرنس اس کا مقصد کیا تھا فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی جو انڈیپینڈنس کے بعد سب سے ایک پریسٹیجیس اور اولڈ انسٹیوشن ہے اس میں ایک سوسائٹی ہے کریکٹر بلڈنگ سوسائٹی اس سوسائٹی کا اشتراک وید لاہور نیب آج ہم نے جو سیمینار کر رہا ہے اس کی معاشرے میں جو کرپشن ایک ناسور ہے اس ناسور کو کیسے ختم کرنا ہے اس کے لیے we must appreciate the effort of the لاہور نیب and the naib in general وہ کوشش ہیں اس کے لیے اور ہم as an institution اور اس معاشرے کے فرد کی حیثیت سے ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ institution میں promise میں اور ملک میں ہماری ایک اجتماعی کوشش ہونے چاہیے کہ corruption free institution بھی ہو corruption free province ہو ملک ہو اور یہ سوسائٹی corruption free ہو and i'm sure یہ efforts جو ہیں they will lead us to a corruption free country انشاءاللہ جبکہ کچھ جس طرح کہ آپ نے سنا کہ جو corruption کے حوالے سے بہت زیادہ جو زور ہے وہ دیا گیا ہے تاکہ ملک بھی corruption free ہو جو institutions ہیں وہ بھی corruption free ہو تاکہ ملک جوہاں آگے ترقی کر سکے جبکہ ڈاکٹرز کے اندر بھی character building کے حوالے سے ان کو روشناس کرائے گیا ہے بلال بہت شکریہ